الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد اللہذین اصطفاء ام مابان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و سامین محترم نداء رمضان قرآن کے عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں رمضان مبارک کی آمد کے حوالے سے اور خاص کر جب اس کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ و بزد کے منادی کی طرف سے جو نداء دی جاتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ اے نیکی کے طلبگار مزید نیکی میں آگے بڑھ اور اے برائی کے خوگر اے برائی کے چاہنے والے اب تو برائی سے باز آجا اس عنوان کے تحت ہم نے ارادہ کیا کہ جو نیکی کے کام ہیں انسان ان کو اختیار کرنے کی ترغیب دے اور جو برائی کے کام ہیں اس سے باز رہنے کی تلخین کی جائے سب سے پہلے میں اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں اور پھر آپ حضرات سے مقاتب ہوں جہاں تک رمضان و مبارک کے حوالے سے نیک عامال کا تعلق ہے تو کل بھی اس حوالے سے بات ہوئی کہ رمضان و مبارک میں زیادہ سیادہ قرآن کرنگ بھی تلاوات کا احتمام کیا جائے نوافل کا احتمام کیا جائے دروش شریف کا استغفار کا احتمام کیا جائے کلمہ طیبہ کا ورد کیا جائے اس کے علاوہ دعاوں کا بہت زیادہ احتمام کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات کا بھی بہت زیادہ احتمام کیا جائے چونکہ اب حکم ہو رہا ہے کہ نیکی کام ہیں مزید آگے بڑھو اور برائیوں جو اب تک کرتے رہے گیارہ مہینے اب ان سے باز آجا ان کو چھوڑ دو تو جہاں ہم نیکی کے کام کر رہے ہیں اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ رہے ہیں اور برائیوں سے باز رہنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہاں یہ بات جاننا بہت ضروری ہے اور اپنے ذہن میں بٹھانا بہت ضروری ہے کہ وہ کون سے امور ہیں یا وہ کون سے معاملات ہیں یا وہ کون سے عوارض ہیں کہ جن کی بنا پر ہمارا نیکیوں کا ثواب وہ کم ہو جاتا ہے یا بعض دفعہ وہ ثواب ضائع ہو جاتا ہے اور وہ جو ہماری عبادت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی تو ان آمال کا بھی جاننا ضروری ہے کہ جب انسان نیک آمال کو اختیار کرے تو ساتھ میں ان آمال سے بھی مکمل طور پر احتراز بڑھتے کہ جو انسان کے آمال کے ثواب کو ضائع کرنے والے ہیں جو انسان کی نیکیوں کو غارت کرنے والے ہیں اس میں سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جس کی خوران و حدیث میں بے شمار مقامات پر تلخین کی گئی ہے وہ ہے والدین کی نافرمانی والدین کی نافرمانی ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کی نیکیوں کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی عبادت مقبول نہیں ہوتی تو اب اگر ہمزان کے پیغام کو دیکھتے ہیں کہ اے خیر کے طلبگار مزید خیر و بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زیادہ سے زیادہ والدین کی رضا و خوشنودی اختیار کریں اسی طرح والدین کی نافرمانی سے ان کی نرازگی کے کاموں سے بچیں چونکہ یہ وہ چیز ہے جو انسان کے ثواب کو ضائع کر دیتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کی نافرمانی کو کبیرہ گناہ خرار دیا ہے سب سے پہلے اس حوالے سے ہم جب قرآن کریم کی آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے اپنی بندگی کے بعد دوسری چیز جسی اس کا حکم دیا ہے وہ والدین کی اطاعت و فرمورداری ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے سور بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے اشار فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا اللہ نے تمہارے لئے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم صرف اسی کی بندگی کرو وَبِلْوَالِدَيْنِ احسَانَ اور دوسری چیز فرمائی کہ پھر والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بڑھتا ہو کرو والدین کے ساتھ خدمت کا بڑھتا ہو کرو والدین کے ساتھ اچھائی کا بڑھتا ہو کرو یہ دوسری چیز کی جائے وسیعت فرمائی اور اسی طرح ہم قرآن کریم کی دیگر آیت کا مطالق کرتے ہیں تو بے شمار مقامات پر اللہ رب العزت نے جیسے سورہ لقمان میں اسی طرح سورہ خاف میں اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا وَوَسْسَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيِّ احسَانَ اسی طرح فرمایا وَوَسْسَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَي حُسْنَ ایک مقام پر فرمایا حسنہ تو بے شمار مقامات پر اللہ رب العزت نے انسان کو وسیعت فرمائی ہے انسان کو تاقید فرمائی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اس کی وجہ بنیادی طور پر ہم بات کرتے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی جو تاقید فرمائی ہے بنیادی طور پر اس لیے فرمائی ہے کہ والدین کی رضا مندی میں والدین کی خوشنودی میں رب کی رضا مندی رب کی خوشنودی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ فرمائے رضا ربی فی رضا الوالدی وَسَقَتَ رَبِّ فِي سَقَتَ الْوالدی او کا مقالہ علیہ السلام کہ والدین کی اطاعت فرمائی داری میں رب کی اطاعت فرمائی داری ہے اور والدین کی نرازگی میں والدین کو نراز کرنے میں رب کو نراز کرنا ہے اور جب ہم اس حوالے سے حدیث قیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی نرازگی کو کبیرہ گناہ قرار دیا صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اکبر القبائر الشرق باللہ کہ کبیرہ جو گناہ ہیں اس کی فہرس میں سب سے پہلی چیز وہ فرمایا ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا ہے یہ سب سے کبیرہ گناہ ہے اور دوسری چیز بھی اشارت فرمای وقوق الوالدین اور والدین کی نافرمانی کرنا اور پھر ایک تیسی چیز بھی اشارت فرمای وہ قول الزور اور جھوٹی بات کہنا تو یہاں پر آپ دیکھئے کہ اللہ وزد نے شرک کے ساتھ یعنی جہاں پر شرک کی برائی مضمت کو بیان کیا اپنی توحید اور وحدانیت کی تلقین فرمای تو ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ دیکھو جس طرح شرک بڑا گناہ ہے تو دوسرے نمبر پر پھر والدین کی نافرمانی بڑا گناہ ہے اور اسی طرح حدیث کے ایک اور الفاظ حدیث کے نمبر بھی ہیں کہ جن سے مزید ان گناہوں کی جو کبیرہ گناہ ہیں ان کی خباہت کا ان کی برائی کا ان کی شناعت کا پڑا چلتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا انداز تخاطب اختیار کرتے ہیں اشارت فرمایا کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتا دوں کہ وہ کون سے کبیرہ گناہ ہیں جن سے بچنا ضروری ہے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی نے شاہد فرمایا کیوں نہیں یا رسول اللہ تو آپ نے شاہد فرمایا اللہ کے ساتھ اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریر ٹھہرانا دوسرے نمبر پر شاہد فرمایا وَقَتْلُ النَّفْسِ کسی انسانی جان کا نہا قتل کرنا اور تیسرے نمبر پر شاہد فرمایا وَقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ والدین کی نافرمانی کرنا اور اس کے علاوہ روایت میں ایک اور گناہ کے حوالے سے فرمایا وَالْيَمِينُ الْغَمُوسِ جھوٹی خسم کھانا اور ایک اور روایت میں الفاظ آتے ہیں وَشَهَادَتُ الظُّرُ جھوٹی گواہی دینا تو برحال اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کبیرہ گناہوں کی فیرس بیان فرمای ہے اس میں والدین کی جنافرمانی ہے اس کو دیگر گناہوں پر مخدم رکھتے ہوئے فرمایا کہ یہ والدین کی جنافرمانی ہے والدین کو تنگ کرنا ہے والدین کو ناراض کرنا ہے یہ کبیرہ گناہ ہے اور پھر اگر ہم دیگر احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں یہاں تک فرمایا وَالَدَيْنِ ہی کی خدمت کر کے ان کی اطاعت اور خوشنودی فرماورداری کو اختیار کر کے تم جنت کو حاصل کر سکتے ہو اور والدین کی ہی تم نافرمانی اختیار کر کے ان کو ناراض کر کے ان کو پریشان کر کے ان کو تنگ کر کے تم دوزہ کے اختیار ہو سکتے ہو تو وہی تمہاری جنت ہے اور وہی تمہاری دوزہ ہے تو اندازہ لگائی گے کہ والدین کی جو اطاعت اور فرماورداری ہے وہ کتنی اہم ہے اور کتنی ضروری ہے اور سنن بحقی میں ایک حدیث ہے کہ جس میں اس بات کی طرف ہمیں متعلق کیا گیا ہے ہمارے توجہ دلائی گئی ہے کہ بعض آمال ایسے ہیں کہ جن کی جو برائی ہے وہ اس حد تک بڑی ہوئی ہے کہ ان کا جو گناہ ہے یا ان کی جو پکڑ ہے اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں پکڑ کا معاملہ فرما دا ہے اکثر آمال کے حوالے سے ایسا ہے کہ خیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اس موقع پر حساب و کتاب ہوگا اس موقع پر جو گناہ ہوں گے پھر ان پر عذاب ہوگا لیکن بعض آمال ایسے ہیں کہ دنیا ہی میں ان پر پکڑ ہو جاتی ہے جس میں فرمایا کہ والدین کی نافرمانی ہے حدیث میں فرمایا کہ والدین کی نافرمانی ایک ایسا گناہ ہے کہ مرنے سے پہلے دنیا میں ہی انسان جو ہے وہ پکڑ کا شکار ہو جاتا ہے تو یہ جو معاملہ ہے یہ بیسک آپ دیکھ رہے ہیں کہ والدین کی نافرمانی کا ہے کہ والدین کی اگر نافرمانی اختیار کی جائے والدین کو ناراض کیا جائے پھر چاہے انسان جتنی بھی بادات کو انجام دے لے تو انسان کا ثواب جائے وہ ضائع ہو جاتا ہے اور اس حوالے سے اگر ہم سمجھنا چاہیں تو ہمارے سامنے احادیث تیبہ کے اندر وہ واقعہ بڑا مشہور ہے جو صرف القما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کتب احادیث میں یہ واقعہ موجود ہے کہ آپ اندازہ لگائیے کہ وہ صحابی رسول ہیں اللہ رب عزت نے صحابہ اکرام کو خطاؤں سے محفوظ رکھا ہے گناہوں سے ان کو محفوظ رکھا ہے اور اگر کوئی ان سے گناہ ہو جاتا ہے تو فوری طور پر وہ توبہ کر لیتے ہیں لیکن بعض دفعہ اگر کسی گناہ کا ادراک نہیں ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توجہ دلانے پر وہ فوراں اس گناہ سے توبہ تائب ہو جاتے ہیں باز آ جاتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حادی اور رہنما رہبر بنا کے محفوظ کیے گئے ہیں تو آپ جو ہے نشاندہی فرماتے ہیں آپ صاحب شریعت ہیں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کیا بات حق ہے کیا بات سچ ہے اور کیا بات باطل ہے تو حضرت الخامہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ ان کا انتقال کا وقت خریب تھا اور اس وقت جو ہے لوگ ان کے گھر والے ان کو کلمہ طیبہ کی تلخین فرما رہے تھے لیکن کلمہ طیبہ ان کی زبان پر جاری نہیں ہو رہا تھا وہ بہت پریشان ہو گئے کہ کیا بات جائے کہ یہ اتنے متقی اور پریزگار بھی ہیں سب سے بڑھ کر ان کے ساتھ صحابی رسول ہونے کا جو شرف ہے جو نزبت ہے وہ لگیوی ہے پھر بھی ان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا تو ان کی جو اہلیہ مطرمہ تھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجوایا کہ القمہ کا آخری وقت ہے لیکن ان کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری نہیں ہو رہا تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں دریاء فرمایا کہ ان کے والدیں حیات ہیں فرمایا کہ والدہ حیات ہیں والد کا انتقال ہو چکا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریاء فرمایا کہ وہ اپنے بیٹے کے حوالے سے ان کا کیا معاملہ ہے فرمایا کہ ہاں وہ کسی بات پر ناراض ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی والدہ کو پیغام بھیجوایا کہ القمہ کا آخری وقت ہے اور آپ ان سے شاید ناراض ہیں تو کیا آپ میرے پاس حاضر ہو سکتی ہیں یا میں آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہوں گی میں خود حاضر ہوتی چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتیں حاضر ہوئیں اور اس موقع پر ارس کیا کہ کیا معاملہ ہے فرمایا کہ یہ بیوی کے معاملے میں میری نا فرمانی کرتا ہے اور مجھے جو ہے وہ اہمیت نہیں دیتا مجھے فوقیت نہیں دیتا میری جو ہے وہ اہمیت کا احساس نہیں کرتا اور بیوی کی خوشنودی میں لگا رہتا ہے بیوی کی فنمرداری میں لگا رہتا ہے مجھے اس نے ناراض کیا ہے بہت سارے معاملات کے حوالے سے تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس کو معاف کر دیں چونکہ اس کا آخری وقت ہے اور کلمہ طیبہ اس کی زبان پر جاری نہیں ہو رہا تو اس موقع پر انہوں نے کہا کہ نہیں چونکہ اس نے میری نا فرمانی کی ہے مجھے باتوں پر ناراض کیا ہوا ہے تو میں اس کو معاف نہیں کروں گی غصے سے انہیں انکار کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کرو کہ القمہ کو لکڑیوں میں ڈال کے آنکھ لگا دی جائے تو اس پر ان کی والدہ نے القمہ کی والدہ نے پریشان ہو کر کہا کہ ان کو آنکھ میں جلائے جائے گا فرمایا کہ ہاں دنیا کی آنکھ جو ہے وہ آخرت کی آنکھ سے زیادہ ہلکی ہے تو اس کو دنیا ہی میں عذاب دے دیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دیکھو آخرت میں ان کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پکڑ ہو جائے گی اور وہاں پر جو ہے وہ عذاب ہوگا تو اس سے بہتر یہ ہے کہ میں بنیان میں معاف کر دوں اس پر حضرت القمہ کی والدہ جو تھی انہوں نے فوری طور پر ان کو معاف کر دیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بھیجا کہ دیکھو القمہ کا آخری وقت تھا کیا ہوا ان کے زبان پر کلمہ تعیبہ کا جاری ہوا یا نہیں ہوا تو جب معلوم کیا پتہ چلا کہ زبان پر کلمہ تعیبہ کا ورد جاری ہو گیا تھا اور اس کے بعد پھر ان کی روح پرواز کر گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کیا اور پھر آتا ہے روایت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت القمہ کی تدفیر میں بھی شریک ہوئے اور تدفیر میں شریک ہونے کے بعد اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بخائدہ قدبہ دیا اور قدبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تنبی کرتے ہوئے اشار فرمایا کہ اے لوگوں والدین کی نافرمانی سے بچو چونکہ والدین کی نافرمانی میں رب کی نافرمانی ہے اور والدین کی خوشنودی کو اختیار کرو چونکہ والدین کی خوشنودی میں رب کی خوشنودی ہے اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ جس شخص نے اپنے ماباپ کی نافرمانی کی اسے تکلیف پہنچائی تو اس پر اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت اور تمام انسانوں کی لانت ہے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کا کوئی نیک عمل خبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے اور آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر کے اسے راضی نہ کر لے یاد رکھو اللہ کی رضا مندی ماباپ کی رضا مندی میں ہے اور اللہ کا غصہ ماباپ کے غصے میں ہے تو اب اندازہ لگائیے کہ باوجود یہ صحابی رسول تھے لیکن بعض چیزوں میں انسان بشری تخاظہ ہے اور بشری معاملات ہیں انسان باس چیزوں میں خیال نہیں کر پاتا لیکن جو ہے وہ اللہ کی پکڑ کا باعث بن جاتا ہے اور آپ نے دیکھا یہاں پر جس طرح حضرت الخمہ کے حوالے سے آیا کہ ان کی والدہ ان سے ناراض تھی تو والدہ کی ناراضگی کی وجہ سے باوجود یہ کہ صحابی ہیں متقی ہیں پریزگار ہیں نماز روزے کے پابند ہیں ان کی والدہ نے گوائی دی اس بات کی کہ وہ نماز روزے کے پابند ہیں لیکن میری نافرمانی کرتے ہیں اور مجھے انہوں نے ناراض کیا ہوا ہے اور پھر انہوں نے بی بی کا بھی حوالہ دیا تو اب جب یہاں پر آپ نے دیکھا کہ باوجود یہ کہ وہ نماز روزے کے پابند ہیں صحابی رسول کا شرف ان کو حاصل ہے لیکن جب والدہ ناراض ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ان کا وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھ میں نیک عامال کا احتمام کر رہے ہیں ہم تلاوت کا احتمام کر رہے ہیں ہم جو ہے صدق و خیرات کا احتمام کر رہے ہیں تو دوسری طرف ہم ان عامال سے بھی بچنے کی کوشش کریں کہ جو عامال ہمارے ثواب کو ضائع کرنے کا باعث بن رہے ہیں یا جو ہماری عبادات کو اللہ کی بارگاہ میں نمقبول بنانے کا باعث بن رہے ہیں تو ان میں سے ایک چیز آپ کی توجہ اس طرف دلائی گئی وہ والدین کی ناراضگی اور والدین کی نافرمانی ہے کہ ان سے جو ہے وہ مکمل احتراز کیا جائے چونکہ یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کے ساتھ انسان کی عبادات اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی اور اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ دیتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماباپ اپنی اولاد کو پالتے پوستے ہیں ان کو ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ تعلیم و تربیت سے ان کو آراستہ پہ آراستہ کرتے ہیں ان کی تعلیم کے خراجات برداشت کرتے ہیں اور پھر جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں کمانے کے خابل ہو جاتے ہیں پھر ان کی شادیاں کر دیتے ہیں تو پھر یہ بات دیکھنے میں آتی ہے ہمارے معاشرے میں کہ بعض دفعہ اللہ کی طرف سے ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ بیویوں کی طرف ہی بالکل متوجہ ہو جاتے ہیں یا کہنا چاہیے بعض دفعہ اللہ میریج کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ تمام رشتوں کو بالا احتاق رکھ کے وہ صرف بیوی کی خوشنودی کے طالب ہوتے ہیں اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں اور اکثر یہ بات دیکھنے میں آتی ہے اور بعد میں شادیوں کے بعد جو ہے وہ انسان الگ ہو جاتا ہے لیکن وہ اس طور پر الگ ہو جاتا ہے کہ وہ پلٹ کے ماں کی خبر بھی لینے نہیں آتا ہے ماں باپ کے احوال بھی وہ اس سے متعلی نہیں رہتا ہے اور ماں باپ کی خبرگیری نہیں کرتا ہے بعض دفعہ ماں باپ جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ ہی اپنی زندگی جو ہے وہ بہتر راہ پر اس کو گامزن رکھتے ہیں اور اپنے معاملات کو جو ہے وہ اسطواہ رکھتے ہیں لیکن ماں باپ کے حوالے سے ان کی توجہ ہٹ جاتی ہے تو یہ جو معاملہ ہے خصوصی طور پر اگر حضرت الخامہ کے واقعے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس بات کو ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ ہم جہاں عبادات کا احتمام کریں تو وہاں پر ہم اپنے والدین کو بھی خوش رکھیں والدین کی خبرگیری کرتے رہیں والدین کے ساتھ رہتے ہیں تو یہ تو اور زیادہ اللہ تعالی کی طرف سے برکت کا رحمت کا باعث ہے کہ ماں باپ کے ساتھ رہتے ہوئے ان کی دعائیں لینے کا موقع ملتا ہے ان کی خدمت کا رہنے کا موقع ملتا ہے اور اگر والدین کے ساتھ نہیں رہتے والدین اگر دیگر بھائیوں کے ساتھ رہتے ہیں یا والدین کے دوسرے گھر میں رہتے ہیں تو ان کی خبرگیری کی جائے ان کے پاس آیا جائے ان سے احال آوال لیے جائیں اور ان کی مالی تبار سے بھی ان کی مدد کی جائے اور مدد نہیں ہے بلکہ یہ تو دیکھا جائے تو یہ اولاد پر مواب کا ایک حق ہے اس حق کی ادائی یہ ہے کہ ان کی جو خبرگیری ہے وہ کی جائے ان کے ضروری اخراجات ہیں ان کو برداشت کیا جائے تو یہ ایک بہت ضروری عمر ہے تو جبکہ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں بڑی کوتہ ہی غفلت پائی جاتی ہے تو ان آمال کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آمال کے ضائع ہونے کا باعث بنتے ہیں اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اگر نیک اولاد ہے وہ والدین کی خدمت کرتی ہے اور فرمایا کہ جب بھی وہ والدین کی طرف نظر اٹھاتی ہے تو اللہ وزت کی طرف سے اس کو بے پناہ جو سواب عطا کیا جاتا ہے جیسے سنن بہنخی کے اندر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نیک اولاد جو اپنے ماباپ کی طرف رحمت کی نظر ڈالتی ہے رحمت کی نظر ڈالتی ہے ان کی طرف محبت سے دیکھتی ہے ان کی طرف اپنایت کے ساتھ دیکھتی ہے تو فرمایا ہر نظر پہ اللہ تعالیٰ اس کو حج مقبول کا سواب عطا فرما دے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین چونکہ وہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے تھے اور وہ نیکی کی طرف متوجہ ہونے والے تھے ایک دوسرے سے زیادہ تیزی کے ساتھ نیکیوں کے طرف لپکنے والے تھے تو انہیں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول محباب کے ساتھ تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی نظر پڑھتی رہتی ہے تو کیا اگر سو مرتبہ بھی اگر کوئی نیک اولاد اپنے والدین کی طرف نظر رحمت اور نظر شفقت ڈالے تو کیا اس کو جو ہے وہ سوا مقبول حجوں کا سواب ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم اللہ اکبر و اتیب ہاں ہاں اللہ تعالی بہت بہت مہربان ہے کہ جتنی مرتبہ تم نظر رحمت ڈالو کہ اللہ تعالی اتنی مرتبہ تمہیں حج مقبول کا سواب عطا فرمائے گا اور ویسے بھی خود قرآن کریم کی آیت میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر سورہ بن اسرائیل میں اللہ بجرد نے شاہ فرمایا کہ والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک اگر بھڑاپے کے عمر کو پہنچ جائے تو فرمایا کہ فلا تخل لہما اف تو ان کو اف تک مت کہو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ عربی لغت میں جو سب سے ہلکا لفظ ہو سکتا تھا وہ جو ہے اللہ بجرد نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ فلا تخل لہما اف یعنی اتنی تم سختی بھی نہ کرو اتنا تم برا رویہ بھی نہ رکھو یا اتنی تم بدزبانی بھی نہ کرو کہ تم ان کو کہو اف اف اگر ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے جو ہے وہ ایکسپریشنز دیتے ہوئے ہم اپنے جیسٹر سے ہم یوں شو کریں ہم یوں کہیں ام والدین کوئی بات کریں اور ہم جائن کے جواب میں کہیں ام بڑے آئے ہمیں سمجھانے والے بڑے آئے ہمیں نصیت کرنے والے اس طرح کا رویہ رکھا تو خوران کریم میں صاف فرمایا فَلَا تَقْلُ لَهُمَا اُفْ یہ اُفْ تَقْمَتْ قَهُو اور آگے فرمایا وَلَا تَنْحَرْهُمَا ان کو ہرگز مت جھڑکو ان کو ہرگز مت اپنی طرف سے کوئی سخت جملہ کہو وَخُلْ لَهُمَا خَوْلَنْ قَرِيمَا اور ان سے ہمیشہ نرم بات کرو بعض دفع یہ ہوتا ہے کہ ماباب بچپن میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹا چھوٹا ہوتا ہے اس میں جائے چیزوں کی حوالے سے بچوں میں جستجو ہوتی ہے وہ معلوم کرتے ہیں چیزوں کے حوالے سے انکوائر کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیا چیز ہے کیا چیز ہے تو والدین ان کو جائے وہ پانچ نہیں دس دفعہ نہیں پندرہ دفعہ جائے ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا یہ یہ چیز ہے یہ وہ چیز ہے بتا رہے ہوتے ہیں جبکہ اگر مثال کے طور پر والدین جب بڑے ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی اولاد سے کسی چیز کے حوالے سے پوچھتے ہیں اور پھر وہ بھول جاتے ہیں یا کسی وجہ سے دوبارہ پوچھتے ہیں تو اولاد جہے وہ فوراً بگڑ جاتی ہے اور کہتے ہیں ابھی تو بتایا تھا ابھی تو بتایا تھا ابھی تو یہ کیا تھا ابھی تو آپ کے سامنے یہ بات ہوئی تھی تو وہ فوراً مواب کو اس طرح کا جملہ کہتے ہیں جس سے مواب کو سخت تکلیف ہوتی ہے جو مواب کی نرازگی کا باعث بنتی ہے فرمایے وَلَا تَنْحَرْهُمَا ان کے ہرگز مت جھڑکو اور وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا اور انہیں جو ہے وہ ان کے ساتھ نرم بات کرو اور فرمایے وَقْفَضْ لَهُمَا جَنَاحَ الزُّلِّ مِنَا رحمتی اور ہمیشہ اپنے جو ہے وہ بازور احمد ان کے سامنے پھیلا کے رکھو اور ساتھ میں ہی دعا کرتے رہو رَبِّرْحَمْ هُمَا کَمَارَ بَيَانِ صَغِيرَ اے میرے پروردگار جس طرح انہوں نے بچپن میں میری تربیت فرمائی اور میرا خیال رکھا اے میرے پروردگار ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما تو ہمیں موابب کے ساتھ اس حد تک وہ تعلقات نبھانے کی حسن سلوک کی ہمیں تلقیم کی گئی ہے اور ہمیں وہ اُف تک کہنے سے مو چڑھانے سے اُف بنیادی طور پر مو چڑھانا ہے اور ان کے سامنے ایسے ایکسپریشن کا اظہار کرنا ہے کہ آپ ہمیں کیا بتا رہے ہیں آج ہمیں زیادہ پتا ہے وہ موابب جنہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کے جنہوں نے محنت مزدوری کر کے جنہوں نے اپنا خون پسینہ کر کے اولاد کو پالا ان کو عالی سے عالی تعلیم دلائی اور وہ اولاد آج عالی تعلیم حاصل کرنے کے بعد موابب کو ڈی ویلیو کر رہی ہے ان کو ڈی گریڈ کر رہی ہے ان کو یہ بتانی کوشیش کر رہی ہے کہ ہم دنیا زیادہ جانتے ہیں حالانکہ ہم موابب کے خرچے پر پلی بڑھئی اور دیکھا یہ یہ ہے کہ جب تک آلاد موابب کے خرچے پر پلی بڑھ رہی ہوتی ہے تو اس کو موابب کی خدر کا احساس نہیں ہوتا موابب کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا موابب جو محنت مزدوری کر رہے ہوتے ہیں باپ جو باہر دور دھوپ کر رہا ہوتا ہے دن بھر وہ لگا رہتا ہے اس کا حساس نہیں ہوتا جب والدائیں دنیا سے چلے جاتے ہیں اور جب انسان خود پریکٹیکل لائف میں آتا ہے جب خود باپ بنتا ہے اور وہ پھر جب اپنی اولاد سے ایکسپیک کرتا ہے کہ میری اولاد میری بات مانیں اور میں اپنی زبان سے ایک بات نکالوں اور وہ اس سے پہلے میرے حکم پورا کریں میرے خدمت کریں میرا پیڑ دبائیں میرا دس بازو بنیں تو اس وقت انسان دیکھتا ہے کہ وہ پھر اولاد اس کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرتی ہیں چونکہ وہ اپنے ماباپ کے ساتھ برا سلوک کر چکا ہوتا ہے اور یہ جو آپ کو حدیث میں بتایا گیا کہ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ پکڑ کا معاملہ فرماتے ہیں تو یہ سب سے پہلی پکڑ اس کی یہ یہ کہ اس کی اولاد بھی اگر وہ والدین کا نافرمان ہے تو اس کی اولاد بھی وہ نافرمان نکلتی ہے اور یہ ایک سائیکل ہے جو چلتا رہتا ہے اگر وہ نافرمان ہے تو یقیناً اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ نافرمانی کا معاملہ کرے گی تو وہ پھر اولاد کو جو ہے وہ نہ کوسے وہ بلکہ اپنے آپ کو کوسے کہ نہ صرف یہ کہ میں نے اپنے والدین کی نافرمانی کی اور دوسری طرف میری بھی جانب سے تربیہ کا فقدان ہے برحال یہ سارے معاملات جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے اور انسان جب نیک عامال کو اختیار کرتا ہے تو ان عامال سے بھی احتراز کرے جو انسان کے سواب کو ضائع کرنے والے اور میں والدین کے خوب کے حوالے سے بات کی گئی یہاں پر ایک بات اور بھی بتاتا چلوں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ماں باپ خود بعض دفعہ دین کے خریب نہیں ہوتے دنیا دار ذہن ہوتا ہے اسی طرح معاشرے کے حالات کو جو ہے وہ سامر رکھ رہے ہوتے ہیں اور اس اتبار سے بعض دفعہ جو ہے وہ اپنی اولاد کو اگر وہ دینداری کی طرف مائل ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی تم آوٹ ڈیٹڈ آوٹ فیشن ہو رہے ہو اگر تم نے مثال کے طور پر بیٹے کے حوالے سے کہتا ہے اگر تم نے داری رکھ لی تو تمہیں لڑکی کون دے گا یا مثال کے طور پر تم اتنے نماز روزے کے پریزگار بن گئے تم نماز کے عادی بن گئے مذہب تعلق خائم تم نے رکھ لیا اور تم اس طرح مذہب سے تم نے اپنا تعلق جوڑ لیا تو تمہیں لوگ ایکسٹریمس کہیں گے تم کتنے ایکسٹریمس آدمی ہو تو صرف جمعہ جمعہ کی نماز پر اکتفا کرو اتنا مذہب میں تمہیں جاؤ اٹھو بیٹھو لوگوں میں تو یہ اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو ان معاملات میں والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی اولاد شریعت کی الگ پابند ہے اللہ تعالیٰ کے حکمات کے الگ پابند ہے تو ماباب اس وقت تک اطاعت کی جائے گی جب تک شریعت کے حکمات سے ان کا تصادم نہ ہو جب تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو مول لینا نہ پڑے چونکہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاف لفظوں میں اشارت فرمایا خالق کو ناراض کر کے مخلوق کو خوش کرنا جائز نہیں ہے تو اگر والدین کی طرف سے اس کی دینداری کے حوالے سے اس کے نماز روزے کے حوالے سے اس کے ذکر و تلاوت کے حوالے سے اگر اس کے پابندی لگائی گئی ہے تو یہ بہت بڑا ماباب کی طرف سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایک بہت برا رویہ ہے اور اگر وہ والدین جتویں دین کے خریب ہوگی اتنے ہی ماباب کی وہ فرمردار ہوگی ورنہ اگر ہم دنیا دار معاملات کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ وہ والدین پر ماباب نے بڑی انویسمنٹ کی اور ان کو دنیاوی تبار سے بڑا ان کو راستہ پر راستہ کیا ان کو ہائر ایڈکیشن دلائی ان کو فورن کنٹریز میں بھیجا اور انہوں نے محاصلہ تعلیم حاصل کی لیکن ان کو دین کی خریب نہیں رکھا تو وہ بیچارے اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ وہ ماباب کے لئے دعا مغفرت بھی نہیں کر سکتے حالانکہ اصولی طور پر تو یہ ہے کہ ماباب کو چاہیے اپنی اولاد کی اس طرح تربیت کریں ان کو اتنی دینی تعلیم کم از کم ان کو دیں ان کو کم از کم نیند سے اتنا تو روشناس کرائیں کہ اگر والد کا انتخال ہو جاتا ہے تو بیٹا اس خوابے لو کہ وہ کھڑو کے اپنے باپ کا جنازہ پڑھا سکیں چونکہ بیٹے کا جہاں سب سے ادھا حق ہے تو بیٹا جنازہ پڑھا سکیں تو بیٹا تو جہاں اس کو ہمیشہ آلہ تعلیم دلائی اس کو ہمیشہ مسجد کے محول سے دور رکھا ہمیشہ اس کو ایکسٹریمس کا تانہ دیا ہمیشہ اس کی دھاڑی پر اتراز کیا تو اگر ایسی اولاد ہے تو یقیناً وہ کبھی بھی ماباب کو نہ دعا میں آت رکھ سکے گی نہ جہاں وہ ان کا جنازہ پڑھا سکیں گی تو یہ سب ماباب کی ہاتھ میں بھی ہیں اسی طرح ہم بیٹیوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں بیٹیاں جہاں وہ دینی محول میں ایڈجسٹ ہوتی ہیں یا مثال کے طور پر نیک صحبت ان کو حاصل ہوتی ہے یا مثال کے طور پر قرآن سے ایک تعلق ایک شغف حاصل ہوتا ہے رمضان مبارک میں خاص کر جو عبادت کی طرف اتمام ہوتا ہے تو بیٹی چاہتی ہے کہ میں شریع پردہ کروں لیکن اس کی والدہ کہتی ہے کہ تم اگر شریع پردہ کرو گی تو تمہارا رشتہ کہاں سے آئے گا اس طرح کے اگر مطالبات ہیں تو ایسے مطالبات پورا کرنا ضروری نہیں ہیں اور والدہ ان کو خود چاہیے کہ جو شریعت کے معاملات ہیں ان میں کوئی روک ٹوک کا معاملہ نہ کریں چونکہ ایک طرف تو یقیناً جب شریعت کے معاملات میں آپ روک ٹوک کا معاملہ کریں گے اور اس کے حوالے سے اپنی اولاد پر کو خدغن لگائیں گے تو یقیناً آپ پر اللہ تعالی کی پکڑ بھی ہو اور جب آپ اپنی اولاد کو دین سے دور رکھیں گے تو یقیناً یہ اولاد آپ کے لئے وعبال جان بنے گی اور یہ کبھی بھی آپ کے لئے صدقہ جاریہ نہیں بنے گی اگر ہم اپنی اولاد کو اپنے لئے صدقہ جاریہ بنانا چاہتے ہیں تو یقیناً اس کے لئے ایک تربیت کا پہلو ہے اس پر ایک الگ مستقل نشیس کی ضرورت ہے کہ اولاد کو اس خابل بنایا جائے ان کی خود تربیت کی جائے کہ وہ خود آپ کے آگے بڑھ کر وہ آپ کے ماتھے پر بوسہ دیں آپ کے ہاتھوں کو چومیں آپ کی خدمت کریں آپ کے پیر دبائیں اور آپ کی رضا خوشنودی کے طالب رہیں تو اس کے لئے ماباب کو تربیت کی ضرورت ہے تو برحال یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ جب رمضان مبارک میں ہم عبادت کا اعتمام کر رہے ہیں تو یہ بات میں پھر دھورا رہا ہوں کہ ہم ان عامال سے احتراز بڑھتے ہیں جو انسان کے سواب کو ضائع کرنے والے ہیں ان میں سب سے بنیادی چیز والدین کی نرازگی کے حوالے سے آپ کو بتایا گیا کہ والدین کی نرازگی سے مقدور بچیں اور اگر والدین نراز ہیں تو ابھی نمزان مبارک شروع ہوئے ماباب کی خدمت میں حاضر ہوں اور ان سے معافی مانگیں آپ خود اپنے سینے پر ہاتھ رکھے بتائیں کتنے گھرانے ایسے ہیں یا کتنی اولادیں ایسی ہیں کہ وہ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر وہ والدین کے پاس جائیں ان سے پوچھیں کہ کیا آپ مجھ سے راضی ہیں کیا آپ اس پوزیشن میں اپنے ماباب سے پوچھ سکیں کہ آپ مجھ سے راضی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو کیا جواب ملے گا اگر آپ سمجھتے ہیں اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ کو یہ جواب ملے گا ہاں بیٹا میں تو اس سے خوش ہو تیرے لیے میرے دل سے ہمیشہ دعائیں نکلتی ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس حد تک پہنچے ہیں ماباب آپ سے اس حد تک راضی ہیں لیکن اگر آپ یہ سوال کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس سوال نہیں کر سکتا میں مابا آپ کا سامنا نہیں کر سکتا میں ان کو کیا مو دکھاؤں گا کس مو سے یہ سوال کروں گا کہ آپ میرے سرازی ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ دیگر عبادت کر کے آپ اپنا وقت ضائع کریں ٹھیک ہے نماز فرض ہے ادا کرنا ضروری ہے روزے فرض ہیں ان کو ادا کرنا ضروری ہے لیکن ساتھ میں اس ماحول کو بھی سازگار کرنا ضروری ہے جس کی وجہ سے وہ آمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت قدرجہ حاصل کریں تو اس طرف توجہ دینے کے ضرورت ہے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان و بارگ میں خوب عادات و تعاعت کی توفیق نصیب فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو ہم سے راضی فرمائیں اور جو معواب ہمارے حیات ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے آن کوئی ٹھنڈک بنائیں اور اگر دونوں یا ان میں سے کوئی ایک دنیا سے رخصت ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں ان کے دراجات کا بلند فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہمیں اس حال سے دنیا سے نوان لٹائے کہ ہمارے ماباب ہم سے راضی ہو اور ہمارے رب ہم سے ناراض ہو اللہ رب العزت ہمیں اسی پیغام کے ساتھ اور اسی دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ رب العزت ہمارے ساتھ کرنا کا معاملہ فرمائے و آخر دوانا الحمدللہ برعالمین